اسلام علیکم پاک ڈیفنس نیوز چینل کی طرف سے میں آپ سب کو دوبارہ خوش شامدید کہتا ہوں دوستو آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹ سب سے پہلے پاکستان ائر فورس کی طرف سے ہے تو دوستو پاکستان ائر فورس کی طرف سے علان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے پوجیکٹ ارزم کے اندر جتنے بھی بی وی آر مزائلز ہوں گے جو کہ پاکستان ائر فورس کے فیف جنریشن فائٹے جیٹ کے لیے ضروری ہیں ان کو لوکلی کامرا ایرانوٹیکل کمپلیکس میں خود بنائیں گے پاکستان ائر فورس کی طرف سے یہ چیز کا ارادہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ پاکستان ائر فورس ٹوٹلی طور پر چاہتی ہے کہ ان کا فیف جنریشن فائٹے جیٹ جو کہ پوجیکٹ ارزم کے اندر تیار ہوگا وہ پورا پاکستان کے اندر ہی تیار ہو اس کے اندر بننے والے سب سسٹنس اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر لگنے والے مزائلز انجن ہر چیز پاکستان ائر فورس چاہتی ہے کہ وہ ہمارے ملک میں ہی تیار ہوں اور ان کو ہم خود تیار کریں اس کے لیے پاکستان ائر فورس جو ہے دیگر ممالک ساتھ رابطہ کر رہی ہے جس میں پاکستان چینہ اور ٹرکی سے مدد حاصل کر سکتی ہے کیونکہ ابھی ریسنٹلی ٹرکی کی طرف سے بھی اپنے ائر ٹو ائر بی وی آر مزائلز کا تجربہ کیا گیا تھا پچھلے سال اور اس کو اپنے فیو جنریشن فائٹے جیٹ کے اندر انٹیگریٹ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اسی چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے پاکستان ائر فورس نے اس چیز کا ارادہ کیا تھا کہ ان ممالک کے ساتھ ٹیکنیکل اسسٹنس حاصل کی جائے اور اپنے ملک میں خود کے بنائے ہوئے بی وی آر مزائلز کو انٹیگریٹ کیا جائے اور ان کو اپنے فیو جنریشن فائٹے جیٹ کے اندر لگایا جائے اور ڈویل بھی کیا جائے اس چیز کے ضرورت اس طرح پیش آئی کیونکہ انڈیا نے بھی اپنے بی وی آر مزائلز کو لوکلی خود منفیکچر کرنا شروع کر دیا جن میں ان کا اس طرح بی وی آر مزائل ہے اور پاکستان ائر فورس اسی چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب اپنے بی وی آر مزائلز کو خود بنائے گی حالکہ پاکستان ائر فورس کو چائنہ سے بہت اچھے بی وی آر مزائل مل چکے جن میں پی ایل ٹین پی ایل ففٹین اور ایس ٹی ٹین جیسے مزائل ہیں ایس ٹی ٹین کو پاکستان ائر فورس نے ساؤت افریقہ سے حاصل کیا تھا اور پاکستان ائر فورس اب ساؤت افریقہ کے ساتھ مل کے اور بھی بی وی آر مزائلز کی ڈیل کو سائن کرنے لگی ہے اور ہو سکتا ہے پاکستان ائر فورس ساؤت افریقہ کے ساتھ مل کے کولابوریشن کرے جس میں پاکستان ائر فورس اپنے فیف جنریشن فارٹی جیٹ کے لیے مزائلز کو خود بنائے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت اچھی ڈیفینسیب ڈیٹ آئی ہے پاکستان ائر فورس کے طرف سے کیونکہ پاکستان ائر فورس چاہتی ہے کہ وہ اب دوسرے ممالک کے پر بلکل بھی ریلائن نہ کرے اور ہر چیز کو لوکلی اپنے ملک میں خود منیفیکچر کرے اور پاکستان ائر فورس اپنے اساسوں کا بھرپور طریقے سے استعمال کر رہی ہے اور جتنے ریسورسز ہیں ان کو بھرپور طریقے سے یوٹلائز کر رہی ہے تاکہ پاکستان ائر فورس جو ہے اپنی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کو خود پورا کریں بے شک وہ فائٹر جیٹ کی ضروریات ہوں یا ٹرین ائر کاف کی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان ائر فورس بہت سیریس سٹیپ اٹھا چکی ہے اور اب فیوچر میں ہمیں یہی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے پروجیکٹ اعظم کے اندر کون کون سے ایسے بی وی آر مزائلز پاکستان کو دیکھنے کو ملیں گے جو کہ دنیا کے لیے ایک خطرناک ثابت ہوں گے اور پاکستان ائر فورس کی برطری کو ثابت کریں گے تو دوست اب تک لیتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے یہ تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور بیل آئیکن نہ دوبانہ بھولیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اب تک لیتے ہیں خدا حافظ